اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا کہ رکھ دوں آپ کے سامنے میں نے سوال کیا میری شادی کو دو سال ہو گئے پر مجھے اولاد نہیں ہیں اور مجھے دو چوئیس دی گئی ہیں یا تو اپنے دیور کے ساتھ ہم بستری کر لو یا تو انہیں طلاق دے دو جس سے ان کا بھی نکاح ہے اب میں بہت پریشان ہوں اس ماملے کوئی سلوشن دے دیکھیں ایسے بہت سارے واقعات میرے سامنے آتے ہیں چونکہ ایک ادارہ ہم چلاتے ہیں بہت ایسے حالات ایسے واقعات جو ہوتے ہیں ہندو میں ایک طریقہ ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا تو اولاد حاصل کرنا بہت اہم ہوتا ہے اگر ان کو اولاد حاصل نہ ہو کچھ میاں بیوی کو یا مرد میں کوئی کمزوری ہو تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں سے کسی ایک فرد کو چنتے ہیں اور ایک سال کے لئے اس کی تیمپریل بیوی بن جاتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ رہتی ہے جب اس سے حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر وہ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن اس سے وہ حمل ٹھہراتی ہے پھر اس کے ساتھ وہ رہتی ہے پھر اس کو بچہ ہو جاتا ہے جو ان کا کہلاتا ہے اور اس کو مختلف نام ہندو مذہب پتری کا پترہ یا اس طرح کے ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ سب چیزیں ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں لیکن افسوس میں نے کہا نا ہم بہت زمانے سے یہ خوم کے ساتھ رہے جس خوم کے ساتھ رہنے کا اثر ہم پہ باقی ہے چھویے یہ شادی کا معاملہ ہوا اس طرح کی معاملے تو یہ ہوتا ہے مسلمان گھروں میں میں نے سنا یہ واقعات کہ وہ کہتے ہیں اس بہو کو کہ پھر تو اس کے دوسرے بھائی سے ہم بس طریقہ تاکہ اس کو اولاد ہو جائے اس سے شریعتاً یہ حرام ہیں یہ زنا ہیں آپ کو جو دو آپشن دیے جا رہے آپ دوسرے آپشن کو لے لیجئے اس سے طلاق لے لیجئے اس کے لاکوہل نہیں آپ کے باس اس لیے کہ شریعتاً یہ عمل حرام ہے اندر کی لیکن یہ واقعات سے باید نہیں یہ امت بھی اندر کی ایسے کئی واقعات میرے سامنے آتے ہیں کہ ساتھ سے مجبور کر رہی ہے کہ اس طرح کی عمل کرو اس کے بغیر اولاد نہیں ہوں گی تو بہرحال شریعتاً حرام ہے آپ اس شہر کو اگر وہ کہہ رہے طلاق لے لو تو لے لیجئے اس لیے کہ جو دوسرا آپشن ہے یہ حرام ہے اور اس کی کبھی اجازت نہیں دیا سکتی اللہ کیا آپ طلاق دے دے اس شہر کو بعد میں آپ کی کسی سے نکاح ہو پھر چاہے وہ آپ کا دیوری کیوں بعد میں مطلب وہ جو پلانڈ نہیں ہوں گی ان پلانڈ چیز ہیں طلاق ہو گئی بعد میں کبھی رشتہ ہو ایک الگ چیز ہے لیکن اس طرح سے کرنا شریعتاً حرام ہے لہٰذا آپ اگر طلاق قابو کرے تو آپ طلاق دے دیں اسلام علیکم